14 میٹرز ادھر دن پوائنٹ آف آڈرج حضور والا میں ایک بہت اہم ایشو پر آپ کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں اور وہ ہے کہ مجھے اور بہت سارے لوگوں کو اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان پوسٹ کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے اور ایک بڑے خاموش طریقے سے پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے جس کے حوالے سے ایک ایڈویٹسمنٹ چھپا جوائنٹ ونچرز کے لیے مگر اس سے پہلے ایک سخت بل پاس کر دیا گیا کہ ہماری دومیسٹک کوریئر ایجنسیز کے اوپر جو آج تک یعنی میں کوشش کر رہا ہوں جب سے اسیمبلی میں تھا کہ ان کو دومیسٹک کوریئر ایجنسیز کو کوئی نہ کوئی کنٹرول کرے میری بہت ساری چیزیں غائب ہو گئیں مجھے پتہ ہی نہیں میں کہا جاؤں مگر ایک سخت بل پاس وار جلدی میں پاس کیا گیا کہ جب بھی چاہے حکومت جب بھی چاہے ایک کوریئر ایجنسی کو بند کر سکتی ہے تو اپنے دومیسٹک لوگوں کے اوپر پابندییں لگا کر اور انٹرنیشنلی ایک جوائنٹ وینچر بنانے کی کوشش کی جاری ہے جس کی ٹائم لائنز بڑی خطرناک ہیں پاکستان پوسٹ جو ہے وہ نقصان میں ہے مگر اس کے پاس بے انتہا پراپرٹی ہے اس کے پاس کم سے کم اٹھارہ ہزار یا بارہ ہزار پوسٹ آفیسز ہیں جو ریال اسٹیٹ بہت بڑی ہے جس طرح سے پاکستان سٹیل مل کو تباہ کیا گیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں سے ہاتھی مرے پہلے پھر اس کی کھال بھی بیچی جائے اور اس کی زمین کو بیچے جائے تو یہ پاکستان پوسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی ادارے کو کسی طرح سے چینج کیا جاتا ہے تو گورنمنٹ کے دو طریقے بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک سوئی نارڈن گیس پائپ لائنز اور سوئی سدن گیس پائپ لائنز کو گورنمنٹ نے یہ تیہ کیا کہ ان کو پانچ اداروں میں کیا جائے مگر اس کے لیے پہلے انٹرنیشنل فرمز کو بلایا کنسلٹیشن کے لیے جس میں کم جی کپی ایم جی فرگوسن فورڈزن روڈز تاسیر حادی اور ڈیلوائٹ سب پاکستان میں ہیں اس کے لیے ان کو کہا یہ گیا کہ آپ کو چھ مہینے آپ کے پاس ہیں کہ آپ ایویلویٹ کریں کنسلٹنسی پہلے ایویلویٹ کرے گی ویلویو آف سوئی سدن گیس پائپ لائنز سوئی نوزن اس کے بعد اس کو پانچ انٹیٹیز میں کیا جائے تو پروونسز نے یہ اتراز کیا کہ یہ جو پانچ انٹیٹیز ہیں اس میں پروونشل کنٹرول آنا چاہیے ہر صوبے کے اعتبار سے اس کو انکار کیا گیا اور یہ کہا کہ تمہارے پاس دسمبر اکتیس دوہزار اٹھارہ تک ٹائم ہے ابھی ہے مارچ سوئی سدن اور سوئی نیشنل سوئی نوزن کے لیے تو پورے آٹھ مہینے ہیں تاکہ ایک فیزیبلیٹی بنے مگر پاکستان پوس کے اعتبار سے جو تاریخیں دی گئی ہیں یہ بڑی خطرناک ہیں اور میں آپ کو اس کے پیچھے بتاتا ہوں کی کیا ہو رہا ہے پندرہ فروری کو ایڈ چھپتا ہے اخبار کے اندر وہ ایڈ یہ چھپتا ہے کہ جوائنٹ وینچرز کے اعتبار سے پروپوزز دیا جائیں پندرہ فروری یعنی ایک مہینہ پہلے اٹھائیس فروری کو ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے جس کو پری بیڈ کانفرنس کرتے ہیں تیرہ دن بعد اچھا اس پری بیڈ کانفرنس کے اندر میں واقع ہوں اس بات سے کہ جب ہمارے ڈومیسٹک کیریئرز اس میں ریسپانڈ کرنے گئے تو ان سے کہا گیا آخر میں اور ریکارڈ منگا کر دیکھ لیجے کہ آپ پانچ منٹ کے اندر بات کر سکتے ہیں تو کر لیجے اس سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں ملے گا کہاں یہ بڑے بڑے پروپوزلز اتنی موٹی کتاب آ رہی ہے اور کہاں یہ کہا جا رہا ہے اپنے لوگوں سے جنہوں نے بڑی ترقی کی ہے پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر وہ میل بھیج رہے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ پانچ منٹ میں پروپوزل دے سکتے ہو تو دو ورنہ دھر جاؤ اس کے بعد تیس مارچ تک سبمیشن آب بیڈز ہے سبمیشن آب بیڈز تیس مارچ is the last date for سبمیشن اور تیس مارچ کو تو دیڑ مہینے کے اندر یہ ساری کاروائی مکمل کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں شبہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے چائنیز جیک ماں والی کمپنی کے ساتھ ساری بات چوئی تو ہی ہے وہ جو ریکویسٹ اور پروپوزل ہے وہ بھی پاکستان میں پریپیر نہیں ہوا پہلے انڈر ہینڈ ساری ڈیل ہوئی ہے پرائیوٹائزیشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے اور اس کو جلدی سے کیا جا رہا ہے دیڑ مہینے کے اندر اور پاکستان پوسٹ آفیس جناب بارہ ہزار برانچز اور پیتالیس ہزار یا بیالیس ہزار امپلوئیز یہ سب بیکار جائیں گے جیسے پی ٹی سیل کو پرائیوٹائز کیا گیا تھا تو اس ڈاکیمنٹ کے اندر یہ تھا کہ پروپرٹی آپ بیس نہیں سکتے مگر اس کے بعد چینج ہو گیا جیسے ریکوٹک کے اندر کیا جو اگریمنٹ سائن ہوا اس کے بعد چینج ہوا تو اس کے اندر بھی یہی بہت بڑا خطرہ ہے سر جیسے پی آئی اے کو ہم نے اپوز کیا اگر پاکستان پوسٹ اس طرح سے پرائیوٹائزیشن کی جائے گی تو ہم اس کو اپوز کریں گے اور انہوں نے اپجیکشن ہمارا یہ ہے کہ حکومت اور اس گورنمنٹ کے دو تین مہینے رہ گئے ایسی کیا جلدی ہے کہ اس کو تیس مارچ تک اس کاروائی کو مکمل کیا جائے تو یہ اخبارات کی بات زینت نہیں بنی ہے میں سمجھنا ہوں بڑا ایمپورٹنٹ ایشیو ہے ہزاروں ایمپلائیز بے گھر ہوں گے اور ہمارا فیملی سلور جو ہے وہ بازار کے اندر سخت ادام بیز دیا جائے گا میری بڑی سخت ریزوریشن دیں جی بلکل ریکویسٹ آئیے پہلے